بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت ہمیں کیا کیا کرنے چاہیے کون سے کام کرنے چاہیے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے شریعت ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے میں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں مسئلے کی مکمل وضاحت کروں گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں یہ حدیث جو ہے آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس پر اور اسی طرح مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پیچانوے پر بھی دیکھ سکتے ہیں بہرکیف جس کا خلاصہ یہ ہے میں بالکل واضح اور سریع الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں اب جو ہے سب سے اہم عبادات میں سے ہمیں سب سے اہم عبادات جو ہے نماز ہے اسی لئے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے اہم عبادات جیسا کہ تیری میری شریف جل نمبر دو صفحہ نمبر پینتیس پر موجود ہے کہ نماز ایک اہم عبادات میں سے عبادت ہے لہٰذا ہمیں نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے اور یاد رکھیں یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکے کہ قیامت جو ہے قیامت آ جائے اور یہ دنیا نیست و نابوت ہو جائے پوری دنیا کے لوگ ختم ہو جائیں مر جائیں اور ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں ہم اس وقت نماز اور عبادات وغیرہ میں دعا میں مزگول ہو جائیں تاکہ آ کر بائچنس ہماری موت بھی ہو جائے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مریں ہم ذکروازگار کرتے ہوئے مریں ہم عبادات کرتے ہوئے مریں اسی لئے ہمیں یہ حکم گیا گیا ہے صرف سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اب نماز کا کیا طریقہ ہے ایک انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں آئے گی آپ اس کو انشاءاللہ مکمل دیکھے گا تو اس سے بہت ساری باتیں ملیں گی اور دوسری بات کہ دعا بھی کرنا ہے دعا کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ دعا جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے لیکن بعض روایتوں میں کلام بھی ہے بہر کیف ایک مستقل بحث ہے اور اسی طرح مسیبت کے وقت دعا کرنے کا حکم بھی آیا ہے جیسا کہ تریبین شریف میں جلد بردو صفحہ نمبر ایک سو پچانوے پر حدیث موجود ہے جس کے خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی یعنی جو مسیبت کے وقت میں دعا کا حکم ہے اور یہ بھی ایک مسیبت کا وقت ہے سمجھیں یہ بھی ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ بھی ایک جو ہے ڈر کا ماحول جیسے ہوتا ہے ایسے وقت ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سے اور اللہ سے معافی وغیرہ مانگنے چاہیے اور اسی طرح ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے کچھ روپے وغیرہ کھانے وغیرہ جو بھی ہو سکے ہمیں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا صدقہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو اور غصے کو دور کر دیتا ہے اور اسی طرح جو ہے بری موت سے بچاتا بھی ہے صدقہ جیسے کہ تیریبی شریف میں جل مردوں صفہ نمبر 244 پر حدیث موجود ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر صدقہ بھی کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے بخاری اور مسلم پی روایت سنائی ہے آپ کو اور اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے جو گناہ ہو چکے ہیں ہم اس سے معافی مانگیں اللہ سے جو ہے مدد طلب کریں اللہ سے جو ہے اپنے معافی کی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی طرح ذکر و اذکار کرنے چاہیے جیسے کہ بخاری کے حدیث گزر چکی ہے قرآن میں سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں موجود ہے کہ ذکر کرنے سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور یہ وقت جو ہوتا ہے یہ بہت گھبرانے والا اور بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں ایسے وقت میں ذکر کرنا چاہیے ذکر کہتے ہیں کسے تذبیر پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہمیں بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے اس کا یہی مراد ہے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک طرح ذکر ہے اسے بھی کرنا چاہیے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس سے دل کو اتمنان ملتا ہے ذکر کرنے سے اس لئے ہمیں یہ عمل بھی کرنا چاہیے تھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی آپ سے ہو سکے جو بھی عبادت ہو سکے عبادت ہونا چاہیے جو بھی عبادت ہو آپ کو عبادت ضرور کریں تاکہ یہ مرحلہ بہت نازک ہوتا ہے یہ وقت جو ہے بہت ڈرنے والا وقت ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا سا آگا پیچھے کچھ ہوا تو یہ دنیا بلکل ختم ہو جائے گی ختم ہو جائیں گے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے ہمیں ایسے وقت میں اللہ کے پاس رجوع کرنا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے عبادت کرنے چاہیے تاکہ ہم اگر مریں تو صحیح طور پر مریں ہم اگر مریں تو اسلام کی حالت میں عبادت کرتے ہوئے مریں بہرکیف اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں